بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد علی صدپارہ جو کہ کافی دنوں سے کیٹو کے پہاڑوں میں گم ہو چکی ہیں اور جس کے بارے میں ایک آج آ چکا ہے کہ وہ وہاں پہ زندہ نہیں ہے اور مل بھی نہیں رہتے تو ان سے متعلق ایک اچھی خبر جو ہے وہ آ گئی ہے ساکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ محمد علی صدپارہ جو کہ پانچ فیبرری کو کیٹو کی پہاڑی جو انہیں سر کرنی تھی اس پہ ادھر وہ گم ہوئے تھے اور ان سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا جس پر ہے جو پاکستان آرمی والے ہیں وہ بھی اپریشن کر رہے تھے لیکن انہیں کوئی بھی شواہد نہیں مل رہے تھے محمد علی صدپارہ کی کچھ دنوں بعد ایک پچر جو کھینچی گئی ہیلیکاپٹر سے اس میں یہ دیکھا گیا کہ محمد علی صدپارہ کی جو ہے وہاں پہ کچھ بیگ یا کچھ کیمپ سے نظر آئے لیکن جب اس پہ قریب جایا گیا تو یہ محمد علی صدپارہ نہیں تھے وہاں پر پھر ابھی جو ہے وہ کل سے ایک خبر یہ چالی تھی کہ محمد علی صدپارہ کے قزن اور ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے یہ اپریشن شریسکیو کرنے کا سٹارٹ کیا ہے جس میں وہ کیٹو کے اس جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ شواہد ملے ہیں کہ محمد علی صدپارہ ہو سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ پچر جو ہیں وہ سیٹلائٹ سے لی گئیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ یہ شو کروایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ محمد علی صدپارہ نے کوئی اگلو بنایا ہو اور جس میں وہ رہ رہے ہوں جسے ہم غار کہہ سکتے ہیں تو جس کے بعد یہ اپریشن سٹارٹ کیا گیا ہے اور یہ اپریشن میں محمد علی صدپارہ کے دو قزن اور ان کا بیٹا بھی شامل ہے اور اس میں آرمی والے جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں گے پاکستان آرمی والے تو اس لیے اب یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ محمد علی صدپارہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر زندہ ہوں کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے بیان میں کہا تھا کہ اگر میں اس پہاڑیوں میں گم بھی جاؤں تو میں اس سے خود زندہ رہ سکتا ہوں کافی دنوں تک میں ادھر زندہ رہ سکتا ہوں کیونکہ مجھے پہاڑوں میں اگلو بنانے یا گھر بنانے کا بہت اچھا تجربہ ہے تو اگر ویڈیو میں یہ اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے موسیقی